اسلام علیکم فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی سبردست اور جٹ پٹ اور آسانی کے ساتھ تیار ہونے والے ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کاریوں آج ہم بنائیں گے فروٹ ٹرائی فل تو آپ اپنی ایت پیس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو بہت پسند دائے گا بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے تو چلے جو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک دیکھ سی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک لیٹر دودھ اور یہ میں نے ٹیٹرہ پیک کر لیا ہے آپ فریش ملک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں شامل کریں گے آدھا کپ چینی اور آدھا کپ اس میں میں نے پاورڈر ملک ایڈ کیا ہے اور آپ اس کی جگہ پر کنڈنس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ فلیم کو آن کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کو پکا لیں گے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ہاف فریج ہے یہ ایک لٹر ہے تو یہ آدھا لٹر رہ جائے آپ نے اس کو اتنا پکا لینا ہم یہ تھوڑا تھک چاہیے ہم نے اس کو پکا لیں گے تقریباً یہ پانچ سے دس منٹ میں تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس میں چلاتے جائیں گے تاکہ جو بلائی آتی جائے وہ اندر مکس ہوتی جائے اور اس طرح یہ جلدی سے تھک ہو جائے گا اور ہم نے اس کو تب تک کو کرنا ہے کہ یہ ہاف رہ جائے یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا اور یہ تقریباً ہاف رہ گیا میں فلیم کو آف کروں گی اور اس کو ہم اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اور ہم ایک باؤل لیں گے یہ دور تھنڈا ہو چکا اب ہم اس میں ٹرانسفر کروں گی اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیری کریم ڈیری کریم کا چھوٹا پیکٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور آپ یہ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اور میں اس ملک پیک کی یوز کر رہی ہوں اور آپ والپرس کی بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کریم کو ہم نے اس کے اندر دودھ کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس طرح سے میں نے سارا اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سیپ یہ ایپل کا ایک کپ میں نے چھنک چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے اس میں شامل کر رہے ہیں اور یہ تین بنانا اس کو بھی میں نے کٹ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے یہ ہاف کپ گریپس لی ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کے اس لئے میں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا یہ ہاف کپ اس میں ایڈ کریں گے فروٹ کوکٹیل اور یہ دو خجور اس کو بری بری کٹ کر کے ایڈ کریں گے یہ تھوڑے سے بادام اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے پسٹا اس میں شامل کریں گے اور اب آپ بھی مرضی کے فروٹس اور ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور کیلہ اور سیب آپ نے جس ٹیم ایڈ کرنا ہے صرف اسی ٹیم کٹ کرنا ہے کیونکہ نہیں تو اس کا سیپ کا کلر خراب ہو جاتا ہے کالاس ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو جب ایڈ کرنا تو تب ہی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے پھر ہم اس کو ایک سرونگ ڈش میں ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں اوپر سے فروٹ کوکٹیل کے ساتھ اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹ کے ساتھ پھر ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے یہ تھنڈا تھنڈا سرف کریں گے آپ لوگ اس عید پر ضرور نہیں ٹرائے کریں انشاءاللہ فرم لیں گے کسی نیکس ایس پی میں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کار دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو